اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم آج کل ایک سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ یوٹیوب سے جو ارننگ ہوتی ہے کیا وہ جائز ہیں یا نا جائز ہیں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج کل جو کاروبار کا میدان ہے تو کچھ فیزیکلی ہوتا ہے کچھ آن لائن ہوتا ہے یوٹیوب کا جو کاروبار ہیں جو بزنس ہے جن پہ لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں ان پہ پھر اشتہارات وہ ڈسپلی ہوتی ہیں اور انہی اشتہارات میں سے کچھ حصہ یوٹیوبر کو دیتا ہے جو یوٹیوب پر ویڈیو ڈالنے والا ہوتا ہے ناظرین محترم فرض کریں آپ کا ایک دکان ہو اس میں آپ اسلامی چیزیں ناتی تلاوت یہ چیزیں آپ اس میں سے کیسٹ یا اس کی جو ڈسک ہوتی ہیں وہ آپ بیچ رہے ہیں یا لوگوں کو وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو جب آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی کمائی جو ہے آپ کے کاروبار پر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کا کاروبار اچھا ہے اسلامی ہے غیر اخلاقی نہ ہے آپ جو چیزیں بیچ رہے ہیں آپ جو چیزیں دے رہے ہیں وہ ٹیک ہیں آپ کا وہ کام جائز ہے تو اس کی کمائی بھی جائز ہوگی اگر آپ کا کام غلط ہے آپ فلموں کی ڈیوی ڈیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ چاہیے یوٹیوب پر آپ ڈال رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جب آپ غلط کام کریں گے تو اس کی کمائی بھی حرام ہوگی یوٹیوب جو پیسے دے رہا ہے وہ اس چیز کی دے رہا ہے کہ آپ کی ویڈیوز پر اشتہارات چلتے ہیں تو اشتہارات میں سے جو پیسے وہ لیتا ہے دوسری پارٹنر سے جو ایڈورٹائزر ہوتا ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ چلانا چاہتا ہے یوٹیوب کو وہ پیسے دیتا ہے کہ میرے اشتہار کو چلاؤ میں آپ کو اتنے پیسے پیک کروں گا یوٹیوب ان سے پیسے لیتا ہے اور یوٹیوور کی ویڈیو پر وہ ڈسپلی کرتا ہے تو انہی ویڈیو سے انہی ویڈیو کو لاک دیکھتے ہیں اس اشتہار والی کی اشتہار ہو جاتی ہیں اس کی تشہیر ہو جاتی ہیں یوٹیوب کو بھی پیسے مل جاتے ہیں اور یوٹیوب آپ کو انہی پیسوں میں سے توڑے سے پیسے یوٹیوبر یعنی ویڈیو ڈالنے والی کو دے دیتا ہے اب آپ کی ویڈیو اگر اچھی ہیں اسلامک ہیں غلط نہ ہیں اور حرام ویڈیو نہ ہیں ناجائز ویڈیو نہ ہیں غلط ویڈیو نہ ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی کمائی بھی وہ حرام نہ ہیں اور وہ کمائی بھی آپ کی حلال ہیں لیکن انہی چیزوں کو میں نے بہت ڈیپلی پڑھا ہے یوٹیوب کے جو پالیسیز ہیں میں نے اس کو پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایڈوٹائزمنٹ کے معاملے میں یوٹیوب آپ سے پوچھی گا کہ آپ کس قسم کی جو ایڈوٹائزمنٹ ہے اپنی ویڈیو پہ وہ ڈسپلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لیمیٹڈ اشتہارات کو ایسے اشتہارات جو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہو وہ ڈسپلی کریں یعنی ایسے اشتہارات کو الاغ کریں جو غیر اخلاقی نہ ہو تو انشاءاللہ جب آپ کو ارننگ ہوگی جو آپ کی کمائی ہوگی وہ پھر جائز ہوگی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ کون سی کمائی جو ہے وہ غلط ہیں اور کون سی کمائی جو ہے وہ اچھی ہیں کیونکہ بینگا مسلم ہم ہی چاہیے کہ ہم نے اسی داری فانی کو یہاں ہم نے اس کو چوڑنا ہے اور ہم نے آخرت کو چلے جانا ہے تو جب ہماری زندگی ختم ہو جائیں گی اور آخرت کی زندگی جب شروع ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے وقت کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ میں نے آپ کو وقت دیا تھا وہ آپ نے کس چیز میں صرف کیا تھا تو اگر ہمارا وقت اسلامی چیزوں میں اچھی چیزوں میں صرف کیا ہوگا کیونکہ حلال کام جو ہے حلال مزدوری جو ہے حلال بزنس جو ہے وہ بھی عبادت ہے اگر ہماری کام ہمارا جو ویڈیو ڈالنا ہے یا کوئی اور ایسا کام ہے آن لائن ہے وہ جائز ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار کیا ہوگا تو آپ کو اسی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہم نے غلط مواد یوٹیوب پہ ڈالے ہو اور ہم مر جائیں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو دیکھیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اس سے جو کمائی ہم حاصل کریں گے وہ بھی حرام ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری لئے وبالجان ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ